اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا استقبال ہے بچوں کے خاص پروگرام کالرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے سارا یسرا سمرا پورا اور ہم سب پھر ایک بار کالرز آف اسلام پروگرام میں اسلام کی تعلیمات خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے پچھلی بار جو ہم نے سیکھا اس کا ایک فاسٹ ریویزن ہم؟ اس کا ایک فاسٹ ریویزن ہم نے پچھلی بار تین چیزیں دیکھی تھی سب سے پہلے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں کتنے سارے فیورز ہیں کتنے فیورز ہیں؟ بہت سارے کتنے سارے؟ جس کو گن نہیں سکتے ہیں بلکل صحیح جواب ماشاءاللہ اور آج ہمارے گفت باسکت بہت ماشاءاللہ بھری بھی دکھ رہی ہے الگ الگ ٹائپ کے گفت اس میں ہیں جو آپ سب کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کیتنے فیورز ہیں اللہ کے کتنے احسان ہیں؟ بہت سارے کیونکہ بہت سارے ہیں؟ کتنے سارے ہیں جو ہمیں؟ معلوم ہی نہیں معلوم ہوگا تو گنیں گے نا اور کیا ہے؟ کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں ہم نے جان نہیں سکتے جان نہیں سکتے اور کیا دل کی ہر دھڑکن گنیں گے؟ کیا ہر سانس گنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے ساری کے انڈھیل دیا ہے پور کر دیا ہے ہم پر بلکل صحیح پھر ہم نے ایمان سیکشن میں ایک بات سیکھے تھے کونسی بات تھی وہ کہ ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے نہیں بنتی یہ ٹیبل یہاں خود سے نہیں آیا اب دیکھ ہو جیسے مثال کے طور پر اب یہ ٹرک ہے اب یہ ٹرک کو میں پیچھے کھیچ رہا ہوں میں پیچھے کھیچ رہا ہوں تو یہاں جا رہی ہے آگے خود سے رہی اب اس کو کچھ تو پاور چھئے نا کوئی تو کھیچنے والا چھئے کیا تو بیٹری چھئے یا تو کچھ الیکٹرک پاور چھئے خود سے خود میں خود ٹرک چلنے لگتی ہے نہیں اب جیسے بال ہے یہ بال کو کوئی پکڑا اگر کوئی اس کو ہلا ہے تو یہ ہل رہا ہے نا خود میں خود ہلتا ہے نہیں ہوتا تو ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ اور ہم نے تیسری بات کیا سیکھے تھے عمل میں ایک عمل ہم نے سیکھا تھا ایک عمل عمل کا مطلب کیا ہے کام ایمان ہے دن کا کام عمل ہے جسم کا کام تو ہم نے ایک عمل دیکھے جو اہم عمل تھا اہم بہت امپورٹن سب سے امپورٹن کون بتائے گا نماز نماز سیکھے تھے راستائن عمل سے نماز پڑھ سکتے تھے نہیں نہیں کون سا عمل ہم نے سیکھے تھے لانس ٹائم کون سا عمل سیکھے تھے کون بتائے گا جو بتائے گا اس کو یہ بڑی والی ٹک ملی پچھلی بار ہم لوگ نے ایک عمل سیکھے تھے کون سا عمل سیکھے تھے ہم نے لانس ٹائم ہاں آپ قریب آ رہے ہو ایک را ایک را بھی سیکھر تو یہ تینوں نے مل کے دیئے تو بڑے ایک ہی جگہ آپ تینوں کو ایک 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 ہم نے کلاس ٹیم کون سا سکھا تھا اکرا کے تعلق سے یعنی علم کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہے نا علم حاصل کرنے کے تعلق سے ہم نے سکھا تھا اور ہم نے کون سی دعا سکھے تھے ربی اکرا بسم بھی سکھا تھا ہم نے اور کیا سکھے تھے ربی ربی بلکل صحیح ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ بلکل صحیح اس کا مطلب کون بتائے گا اس کا مطلب کیا میرے بلکل صحیح بلکل صحیح ہاں increase me in knowledge oh my lord increase me in knowledge اور knowledge ہاں زیادہ knowledge اچھی چیز ہے بری چیز ہے کیوں کیوں بری چیز ہوتی تو اللہ کہ ہمیں قرآن میں سکھاتے ہیں نہیں کہ اللہ تو型 جب اللہ سے قرآن میں سکھایا ربی زدنی علمہ پتہ چلا زیادہ علم اچھی اچھی چیز ہے کہ بڑی چیز ہے اگر اچھی چیز نہیں ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا تھا اے اللہ زیادہ نالج مات دینا ایسا ہوتا لیکن ایسا سکھایا گیا ہمیں کیا سکھایا گیا کہ زیادہ ہندے اوکی بالکل صحیح تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے اب اگلا سیکشن جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے اخلاق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کیریکٹر کیریکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیسے پرسن ہو آپ کیسے شخص ہو تو آپ کو کیا مثال کے طور پر یہ پینسل کا کرکٹر ہے پینسل سے کیا کرتے ہیںhältنس ٹریک ہلا ہے پینسل سے باہر کھوم کرتے ہیں ان سے کیا کام ہے لکھنے کے لئے یہ چوکلٹ کا کیا کام ہے لکھنے کے لئے کھانے کے لئے یہ ای رہی گا کیا کام ہے لکھتے ہیں نہیں یہ رہی گلی psq 品 ہے اک containment کیا کشے لوگوں کا اخلاق کیا ہے ہم لوگ کیسے پرسن ہے اچھے پرسن ہے یا برے پرسن ہے اچھے کام کرتے ہیں یا برے اچھے بننا انشاءاللہ تو آج ہم لوگ اخلاق کے تعلق سے انشاءاللہ ایک بات دیکھیں گے اور یہ ہمارا ایک سیکشن ہے اخلاق اور اخلاق کے انتے بہت لوگ کیا بولتے ہیں نا بہت لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو دل اچھا ہونا چاہیے باہر سے کیسے بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے غلط ہے یہ کون بول ہے غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے کہ دل اچھا ہو باقی کام کیسے بھی کر سکتے ہیں نہیں گلت ہے کیوں گلت ہے صحیح ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا غلط ہے کیوں کہ دل اچھا ہو دل اچھا ہو کام غلط بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں غلط ہے ہے بلکل صحیح بات کہ غلط ہے یہ غلط بات ہے یہ خود یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے آپ یہاں کیا ہے کہ دل بھی اچھا اچھا ہونا چاہے اور دل اچھا ہونا چاہے اور من بھی اچھا ہونا چاہے اور باہر سے بھی اچھا ہونا چاہے بلکل صحیح باہر سے کام بھی اچھا ہونے چاہے کام بھی اچھا ہونے چاہے yes or no yes تو ہم لوگ اس کے تعلق سے آج ایک حدیث دیکھیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا سنن ابو دعوت میں صحیح صند سے سب سے اچھا جو شخص کامل کمپلیٹ جو ایمان میں ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی اچھا ہوتا ہے جس کا ایمان اچھا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اگر ایمان اچھا ہے تو اخلاق بھی اچھا ہے اور ایمان اچھا ہے اور اخلاق نہیں اچھا ہے یعنی ایماں اٹھا ہے ایمان اچھا ہے جس بس کنین بھی اچھا ہے اپو یہ تو بتاؤ اچھا اخلاق بولتے کسے ہیں اگزامپل تمام 2яг phenomena Council آپ نے دیکھا ہے اچھے لوگوں کت skies ماشر براست پھدا ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دیکھا اچھے لوگوں کو دیکھا ہے میرا آیا میرا interesting آپ نے دیکھا yayا wat جانے کی طرف براضار دیکھم تو بولتے ہیں Spanish اچھا مطلب جو اچھی چیزیں کرتے ہیں جیسے جیسے کہ جیسے قرآن پڑھنا نماز پڑھنا یہ تو عبادت ہو گئی اب ہم لوگ کیا ہے نا لوگوں کے ساتھ معاملات آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو دو لوگ یہ دو لوگ ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں یہ ایک اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اسے مار رہا ہے ہاں اس پہ غلط کر رہا ہے یہ اچھا ہے برا ہے یا ہیلپ کر رہا ہے ہیلپ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے ہیلپ کرنا ہے کے نہیں ہیلپ کرنا تو چلو مجھے کچھ اچھے پانچ پانچ ایگزمپلز دو پانچ اچھی چیزیں اور پانچ بوری چیزیں پانچ اچھی چیزیں بتانا ہے چلو بتاؤ نمبر وائی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اچھے ہیں وہ عبادت ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق کے اندر آتا ہے اور اخلاق میں حقیقت میں بالکل صحیح بتایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں تو میں خاص بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ تو چلو بتاؤ چلو لوگوں کو ماننا نہیں ماننا نہیں لوگوں پر ظلم نہیں کرنا بلکل صحیح جواب یہ شاپن ہے آپ کے لئے لوگوں کی help کرنا بلکل صحیح جواب اور بتائیے مدد کرنا وہ بلے آپ نے اور بتائیے یہ بلون کس کو ملنے والا ہے چلو گفت دینا گفت دینا تہادو تہابو ہدیہ دو محبت ملے گی اور بتاو اور ایکزامپل بتاو اس پر ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ دیٹیل میں دیکھیں گے ایک دن اور بتائیے اور ایکزامپل بتاؤ چلو آپ لوگوں کچھ اچھا دیکھا ہے دنیا میں کہ نہیں دیکھا ہے اچھا کچھ بودھا دیکھا ہے چلو برے لوگوں کے پہلے باتو لوگوں کھانا دینا کس کو کھانا دینا خانا دینا الحمدللہ بلکل صحیح جواب جوانا کپڑے دینا لوگوں کو کپڑے دینا یس جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دینا ذکار دینا بلکل صحیح اور بتاؤ یہ صدقہ دینا اور بتاؤ اچھا کچھ بری بھی بتاؤ بری چیزیں اچھا بری چیز платاؤ نا ضروری ہے بری چیز معلوم ہونا چاہیے کہ بری ہے بری چیز معلوم ہونا چاہیے کہ بری ہے میں تو آدمی برا کرے گا اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا برا ہے دیکھو کسی کو تکلیف پہنچانا برا کام ہے نا معلوم ہے نا کہ برا کام ہے اس لئے نہیں کریں گے انشاءاللہ معلوم ہی نہیں ہے تو آدمی کر پہٹے گا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں اسی وجہ سے معلوم ہونا چاہیے جو غلط ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ غلط ہے غلط کام تو گالی دینا کس نے بولا تھا میں جارا نے very good mashallah تمہیں بلون ملے گا اور بتاؤ تو غلط چیز ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے مار گلا چاہیے اور بتاؤ اور کچھ بتاؤ مار لڑی چھوڑا گنا جگڑا کرنا کوئی جگڑا کرے پھر کریں گے نہیں جگڑا کریں گے تو کیا کریں گے مارنا معاف کرنا چاہیے معاف کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے برا کام ہے بلکر صحیح مارنا بھی نہیں اور بتاو تو بچوں آج الحمدللہ ہم نے چند باتیں دیکھی ہم نے باٹن ریوزن کیا ٹی وی میں غلط چیزیں دیکھنے گا ٹی وی میں اچھی چیزیں دیکھ ستے ہیں جیسے یہ بھی پروگرام ٹی وی پہنے والا لیکن غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے بلکل صحیح آپ نے کہا اسی چیز کے لئے کار ملے گی گانے بچانا لیکن ہم لوگ اخلاق لوگوں کے آپس میں تو چند باتیں ہم نے دیکھی لیکن دیکھنے سے زیادہ امپورٹن سننے سے زیادہ امپورٹن جاننے سے زیادہ امپورٹن ہے کرنا صحیح چیز ماننا اور صحیح چیز پر عمل کرنا ایمان اور عمل اور دونوں ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم آخر میں کہاں پہنچیں گے جنت پہنچیں گے وہی مقصد ہے چلی ہمارے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں سیکشن اللہ کے ناموں کے تعلق سے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہر ایک سرکل میں ہر ایک راؤنڈ میں جو ہم سات چیزیں دیکھیں گے اس میں سے ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دو دو نام انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھنے میں مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الگلت الرحمن الرحیم الملک القدوس یہ سب ناموں میں مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے سواب ملتا ہے یس بالکل صحیح سواب ملتا ہے آپ کو پھر ایک چاکلٹ مل رہی ہے انشاءاللہ اوکی اللہ کے نام کیوں سیکھنا چاہیے اللہ کے نام سیکھنے میں کیا اور بینفٹ ہے کیونکہ اور نالج بڑھے گی اور ہم لوگ کو جانکاریاں ملے گی کیا جانکاری ملے گی کہ اللہ کے نام یہ ہے جانکاری ملے گی اوکی تو جانکاری ملنے سے ہوگا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں جنت میں دالے گا اللہ تعالیٰ جنت میں دالے گا ناموں کو جاننے سے کون بتائے گا اگر معلوم ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری سی حدیث انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں صرف یہ حدیث دیکھنے والے ہیں اگلے پروگرام سے ہم انشاءاللہ ناموں کو دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے راؤن میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَتَوْ وَتِسْعِنَا اسْمًا اللہ کے نِنِّانوے نام ہیں نِعَتَنْ إِلَّا وَاحِدْ سو سے ایک کم کنے؟ نائنٹی نائن نیمز ہے سو سے ایک کم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احساہ دخل الجنہ جو ان ناموں کو یاد رکھے گا محفوظ رکھے گا وہ جنت جائے گا اب اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن نیمز اگر ہم یاد کریں گے ان پر ایمان رکھیں گے ان کو محسوس کر کے یا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تعالی جنت دے گا تو یہ نینیانوے نام جو اللہ تعالی کے یاد کرنے کی فضیلت ہے ہاں اللہ کے نام کتنے ہیں اللہ تعالی کے نام اللہ کے نام کئی سارے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے اللہ تعالی سے اَسْأَلُكَ بِكُلِّ عِسْمٍ هُوَلَكَ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام سے جو تیرہ ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام سے جو تیرہ ہے مطلب ہمیں پتا چلا اس دعا سے کہ اللہ تعالی کے کئی نام ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھے ہیں اور کئی سارے نام جو قرآن میں اللہ نے بتائے جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا اس میں سے ننیانوے نام یاد کریں گے تو اس کی یہ فضیلت ہے من احساہ دخل الجنہ جو ننیانوے ناموں کو یاد کرے گا جنت جائے گا انشاءاللہ اور جنت جانا تو گول ہے مقصد ہے انشاءاللہ جنت جانا ہی تو اصل مقصد ہے انشاءاللہ تو ہم آج انشاءاللہ یہ حدیث ہم نے دیکھی اور یہ تعدف ہم دیکھ رہے ہیں اگلی بار سے ہم انشاءاللہ یہ دو دو نام ہر بار یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن آج اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہے صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبی مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کہے کہ یہ بلیک کلر کا ہے تو یہ بلیک ہے کیا یہ ریڈ کلر ہے اگر اس کو گول دے کوئی نام بولے یہ میرا فیوریٹ ٹیبل ہے اس کا نام ہے بلیک ٹیبل تو بلیک ٹیبل ریڈ کلر کا نہیں ہو سکتا اور ریڈ کلر کا ہے تو اس کا نام الگ ہے اور اس کی کالٹی الگ ہے اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے نا اللہ ہے ویسا اللہ کا نام ہے السمی سب کچھ سننے والا البصیر سب کچھ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہاں جیسے مثال کے طور پر ایک نام ہے آدل آدل اللہ کا نام نہیں ہے انسانوں کا نام ہے انسانوں میں ناموں میں ایک نام ہے آدل آدل یعنی انصاف کرنے والا آدل کا مطلب کیا ہوتا ہے انصاف کرنے والا لیکن کوئی آدل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کبھی ظلم بھی کر لیتا ہے انسان ہوتے ہیں نا تو کبھی اچھا بھی کرتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتا ہے انسان کمزور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ ہے ویسا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یہ بات کو یاد اکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور 99 نیمز یاد کرنے کے انشاءاللہ کوئل ہے ہمارا ہمارا تارگٹ ہے آپ سب بھی یہ تارگٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس چیز سے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اگلا سیکشن وہ ہے تذکیہ تذکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ معلوم ہے چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں معلوم ہے کون بتائے گا بہت سے لوگ ہیں صحیح راستہ معلوم ہے یہ صحیح راستہ ہے لیکن چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں کیوں کہ پیر نہیں ہوتے ہیں دیکھ ہوئی کتنی اچھی بات بلیں یہاں پہ کیسا ہے نا راستہ ایک راستہ ہے جو زندگی میں چلنے والا راستہ معلوم ہے راستے ایک ہوتا ہے وہ فیزیکل راستہ جس میں چل کے جانا ہے یا ڈرائیونگ کر کے جانا ہے یا بائک پہ جانا ہے سائیکل پہ آنا ہے لیکن ایک راستہ وہ ہے جو زندگی کا راستہ یعنی کہ اچھا کیے یا برا اچھا راستہ ہے برا راستہ مالی میں اچھا ہی کا راستہ ہوتا ہے اچھا ہی کے راستے پہ کیا کیا ملے گا اچھا ہی کے راستے پہ ہم اچھا کام کریں گے سچ بولیں گے ہم اچھا کسی کو help کریں گے اچھا ہی کا راستہ اور برا ہی کا راستہ برا ہی کا راستہ کسی کو بیمارے راستہ تکلیف پہنچائیں گے برائی راستہ غلط کام کرنا گناہ کے کام کرنا جو اللہ نے منع کیا وہ کرنا وہ کیا ہے برائی کا راستہ تو راستے دو راستے سمجھ میں آ رہے ہیں یہ دو راستے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے یہ راستہ جنت کا راستہ ہے لیکن اس پہ پھر بھی چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں بتایا غلط راستے پر نہیں چلنا اور صحیح راستے پر چلنا تو ابھی تذکیہ میں مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں آج ہم ایک بہت اہم آیت دیکھیں گے اس موضوع پر اور اس آج میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا سنو اللہ تعالی نے فرمایا وَنَفْسِيُوْ وَمَا سَوَاهَا نفس اور نفس کو جو اللہ نے سوارا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی اچھا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے اندر تمہیں جو کہتی ہے غلط ہے یہ مت کرو غلط ہے مت کرو سنائی دیتی ہے مت کرو مت کرو یسرا مت کرو مت کرو سارا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے یس اور کبھی شیطان بولتا ہے کرو یہ غلط کام میری بات سنو غلط کام کرو اور اندر ایک آواز ہوتی مت کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان دی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا پیدا ہوتا ہے بلکل صاف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے بہت صاف دل ہوتا ہے بچے گندے ہوتے ہیں بچے تو صاف ہوتے ہیں پھر بعد میں ماحول ان کو برا ملا تو غلط کرنے لگیں گے اور ماحول اچھا ملا تو اچھا بھی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ نفسی ہوں اللہ نے نفس کو سوارا ہمارے اندر نفس ہے ہمارا اس کو سوارا سوارا ہے انہیں کیا معلوم ہے آپ پہ اچھے کپ لے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ریڈی کیا فعل ہمہا فجور ہا و تقوہا صحیح اور غلط کی پہچان دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا پاک کیا مطلب اچھا رکھا گندہ نہیں بنایا نفس کو وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا تو میرے بچوں دیکھو یہاں پہ کیا ہے دیکھو یہ گاڑی ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ گاڑی ہے یہ گاڑی اگر یہ ایسے جا رہی ہے تو یہاں پر میں نے تو ایک بار طاقت لگائی لیکن یہ جا رہی ہے یہاں سے وہاں تک صحیح ہے نا یہ وہاں نہیں گئی کیونکہ اس کو یہاں کا جھٹکہ ملا تو وہاں گئی پنکھا ہے پنکھا پنکھا گھوم رہا ہے اب اگر سوچ آف کر دو تو کیا ہو رہا ہے اب دن مجھے رک جاتا ہے رک جاتا ہے بلکل صحیح جواب اسی بات پہ آپ کو ایک ریزر ملے گا بلکل صحیح جواب تو سوچ آف کرتے ہیں تو آپ نے کیا نہیں سوچ آف پنکھے کو کرتے تو کیا ہوتا ہے فوراں گھ جاتا ہے نہیں گھومتا رہتا ہے اس کی سوڑی چھوڑی بچتی ہے ہاں بچتی ہے نا اب دام فلسپید نہیں لیکن گھومتا ہے نا اپسٹ گھومتا ہے کیا نہیں نہیں جو گھوم رہا تھا فیسا ہی گھومتا رہے گا نا دیکھو کیا ہے بچوں اگر آپ کو بھی کوئی اچھا کام کرو نا اگر اچھا کام کرو تو دل چاہے گا دل چاہے گا کہ ایک اور اچھا کام کرو ہاں سمجھے ہیں آپ دیکھو مثال کے طور پر ایک اچھا کام کروں گے دل چاہے گا اور ایک اچھا کام کرنے گا ہاں اور ایک اچھا کام کیے دل چاہے گا ایک اور اچھا کام کریں ایک اور اچھا کام کیے دل چاہے گا ایک اور اچھا کام کریں لیکن اگر ایک برا کام کیے دل چاہے گا ایک اور برا کام کریں اور ایک اور سے دل چاہے گا برا کام کریں یہاں تک کہ ایک انسان اچھے راستے پہ جائے یا بگڑے ہوئے برے راستے پہ جائے ہاں تو آپ لوگوں کو کونسا راستہ چاہیے ہیں اچھا راستہ چاہیے ہیں ہمیشہ جنت کے راستے پر جانا ہے نیکی کے راستے پر جانا ہے اچھے راستے پر جانا ہے کیونکہ جانا کہا ہے ہمیں جنت جانا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور وہ ہے آداب اٹکٹس صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں سونے کے ٹائم پر کیا کرتے ہیں ہمیں سب کچھ ہمیں اسلام نے سکھایا رکھئے ہم انشاءاللہ ہر بار ایک ایک عدب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ہم آج انشاءاللہ دعا سیکھنے والے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے ہمیں الحمدللہ اللہ آہیانا آماتنا ویلہی نشور ماشاءاللہ آپ سب بچوں کو اسی بات پر دو دو چکلٹ ملے گی کیونکہ آپ نے پہلے سے دعا یاد کیے لیکن دعا پڑھنی کب ہے سوتے ٹائم پر اٹھنے کے ٹائم پر کب ایک گھنٹے کے بعد نہیں ہاں جیسے اٹھنے کی پڑھ لینے کا جیسے اٹھنے کی پڑھ لینے کا ایسے امیجیٹلی پڑھنا ہے ہاں کتنی وہ پڑھنا ہے وان وان اچھا دعا کی میننگ کان بتائے گا اس کو ملے آلی یہ ٹرک یہ دعا کی میننگ کان بتائے گا اس کو ملے گی یہ ٹرک چلو ابھی یاد کر لو اگلی بار انشاءاللہ دعا کی میننگ بہت آسان ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے الحمدللہ اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف سب تعریف اللہ کی ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے ہمیں زندہ کیا زندہ کیا بعدما اماتنا ہماری موت کے بعد کیونکہ نین جو ہے نا موت کی طرح ہوتی ہے نین کے اندر روح جاتی ہے ہماری جسم سے باہر ہاں بعدما اماتنا اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے کہاں جانا ہے واپس کس کے پاس واپس جانا ہے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے تو ہم جو سوتے ہیں اٹھتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ایک دن ایسا سوئیں گے کہ پھر ہم واپس اللہ کے پاس چلے آئیں گے تو صبح اٹھتے ہی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ صبح صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں مہنمہ صبح صبح مجھے کا کرتے ہیں بہت سے لوگ کونٹ وہ چیز بھی بتاؤ کون معا ای رازی کم کاؤنا کرتے ہیں کتنے لوگ دعا نہیں پرتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم جواش نہیں کرتے برش نہیں کرتے کھانا پیناں ڈائریک شروع آر کیا گلت کرتے ہیں محلو ہے شیطان ہم لوگ کیا اور بسم اللہ بلتا ہے نہیں وہ بات میں ہے ابھی فیلحال یہ بہت سے لوگ بچے سبا سبا اٹھ کے رونا شروع دعا پڑھو بچے سبا اٹھ کے کیا گنا ہے دعا پڑھو اللہ کو یاد کرو الحمدللہ بلو الحمدللہ انہیں ہم دلائے انہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ نے دیا ہے نا چلو آپ سبا سبا اٹھے ہو آپ کی آئیز ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ hands ہے کہ نہیں ہے آپ body ہے کہ نہیں ہے اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے تو سبا سبا اٹھ کے کیا کریں گے اللہ کا شکر کریں گے سبا سبا اٹھ کے کیا کریں گے ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ایسا بلیں گے نہیں کیا بلیں گے الحمدللہ الحمدللہ دل سے بولو ہمیشہ نیکس ٹائم سے دعا سبا میں اٹھ کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے سب زبان پڑھ رہی ہے زبان پڑھے گی کہ زبان کے ساتھ دل بھی پڑھے گا دل بھی پڑھے گا اللہ کی تعریف بلیں گے انشاءاللہ اللہ کی تعریف بلیں گے انشاءاللہ یہی اور اسی بات دیکھو اللہ کے شکر کو سارے بندے بنیں گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور دوں گا تم شکر کروں گے میں تمہیں اور دوں گا دن کی بہت اچھی شروعات ہے جب اللہ تعالیٰ کی شکر کے ساتھ اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم دن کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے سب بچوں کو نیک بچے بننے کی توفیق دے بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ اس دنیا کے لیے نیک انسان بن کر دنیا کو بہت فائدہ پہنچانے کی توفیق دے اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ دوسرے بچوں کو بتائیے دوسرے بچوں کو بتائیے انشاءاللہ اسی چیز کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين دوسرے بچوں کو canaan سایدہ ... دوسرے بچوں کو چیزے دوسرے بچوں کو cool